ڈاکٹر بابا صاحب امیرکر سوطندرتا کے بعد ایک نئی دیش کے نیو ورچنا دشا دکھدرش کس طرح سے ہو اس کا جتنا وستروت بیان ڈاکٹر بابا صاحب امیرکر نے کیا شاید ہی کوئی دوسرے راستے نے تانے کیا ہوگا اور اسی لئے ڈاکٹر بابا صاحب امیرکر کو آزادی کے اندولن کے لئے بہت سے لوگ ان کے یوگدان کو کم آگتے ہیں لیکن آزادی کے بعد نیا بھارت کس طرح کا ہو اس کا اگر صحیح مائنے میں پورا دیشہ اور دکھدرشن اگر کسی نے کیا میں ڈاکٹر بابا صاحب امیرکر نے کیا اور اس کے لئے بھارتیہ سویدھان کا نیرمان یہ سب سا بڑا ثبوت ان کے کرتتو کا ہے ان کے راستیہ یوگدان کا ہے آپ جانتے ہیں کہ سویدھان بنانے کی پرکریہ 1946 سے لے کر 1950 تک چڑی اور اس وقت بابا صاحب امیرکر نہ صرف بھارت کے دیشہ کے سویدھان بنانے کا جمعہ اپنے کندے پر اٹھا آئے تھے بلکہ وہ اسی سمائے کیندر میں سوطانتر بھارت کے پہلے کانون منتری بھی رہے اور کانون منتری ہونے کے ناتے کہیں صدار ناتمہ کارکرم ساماج اکسطر پر راجنیتی کے اکسطر پر یا ایون لیبر فیل کے کہیں جگہ پر انہیں نے کہیں کانون کے مادیم سے کیا اور لگ بگ اکٹوبر 1951 تک وہ نہروز سرکار میں آزاد بھارت کے کیبینٹ لاؤ مینسٹر رہے اور سویدھان کی پرکریہ پوری کرنے کے بعد جس سویدھان کی بڑیان سمتہ کے ادھار پر کھڑی ہے اس سمتہ کو صحیح روپ میں پرستاپیت کرنے کے لیے انہوں نے ستری پورش بھید مٹھانے کا بھرپر کوشش کیا اور اسی لیے انہوں نے ہندو کوڑ بل کے مادیم سے بھارتیہ ہندو سماج کو سمتہ کی طرف لے جانے کا اور ایک پریاس اپنے بڑے محنت سے کیا دس اکٹوبر 1951 کو جوکٹر بابا صاحب امبیڑ کر انہوں نے نہرو کے کیابینٹ سے اپنا استھیپا دیا جو نہرو جی کہتے تھے پردیسی پاہونے مہمان ان کو نہرو جی جب بھی کوئی مہمان آتا تھا ان کو کہتے تھے کہ ڈکٹر امبیڑ کر is one of the jewel in the my cabinet اتنا انوٹا مہتو بابا صاحب امبیڑ کر کا تھا پھر بھی بابا صاحب امبیڑ کر کو اکٹوبر 1951 کو کیابینٹ منتری پر استھیپا دینا پڑا اس کی وجہ ہم نے جرور سمجھنے شاہی کیا وجہ ایسی رہی بابا صاحب امبیڑ کر کے اس تھی کے پیچھے اور چار پانچ مہتو پورنا وجہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں ایک تو جس ہندو کوڑ بیل کو شروع میں پنڈی جواللال نہرو جی نے پورا سمرتن دیا تھا وہ نہرو جی جو پارمپارک ہندو سمرتن جب ہندو کوڑ بیل کے خلاف ہونے لگا تب انہوں نے سمرتن کرنا لگ بگ پیچھے ہٹ گئے اور اس لئے ہندو کوڑ بیل کو پارید کرنے میں جب نہرو سرکار اور سمرتتہ دکھا رہی تھی تو بابا صاحب امبیڑ کر نے فیصلہ کیا کہ ایسے سرکار میں رہنے کی کیا جرورت ہے دوسری بات بابا صاحب کی اسٹیپک کی وجہ کیا ہے اور آج ہم جس ویسے او بیشی آرکشن وغیرے معاملوں کی چرچہ کرتے ہیں تو بابا صاحب نے بار بار کہا تھا کہ جیسے اسٹی کو آرکشن سمویدھان کے مادیم سے دیا پارٹ تھری کے مادیم سے دیا میں او بیشی کو بھی دینا چاہتا تھا لیکن سمویدھان سبا میں بہت سے کانگریس پارٹی کے میمبر ہونے کے کارن انہوں نے مجھے سمرتن نہیں دیا اور اس لئے صرف دھارہ تین سو چالیس کے تحت بھوشہ میں او بیشی سمودائی کے لیے پچھرا ورگ کے لیے ایک آیوک بنے گا اور اس مادیم سے ان کے ساماجک آرثک شیکشنک پیچھڑے پن کے سٹڈی کر کے ایک ریپورٹ بنا کر اس کے لیے پریابت اوپائے کرے گا یہ ویبستہ دھارہ تین سو چالیس کے مادیم سے کی لیکن دھارہ تین سو چالیس کے مادیم سے جو پچھرا آیوک بنانا تھا اس میں بھی نہرو سرکار نے کافی سمجھ لگایا برکی نائنٹین فٹی ون تک بنائی نہیں چوپن تک بنا نہیں اور اس لیے باوہ صاحب کی دوسری وجہ تھی وہاں سے استیپا دینا تیسری جو وجہ ہے باوہ صاحب کی استیپے کی وہ بڑی سوچ اور سمجھ کر ہم نے اس طرح کو دیکھنا چاہیے وہ ہے کاشمیر کی سمجھ شاہ آپ جانتے ہیں کہ آزادی کے بعد سمویدان بناتے سمجھ بھی کاشمیر کی سمجھ شاہ بڑی جھٹیل ہو گئی تھی اور اس سمجھ لاؤ مینسٹر کے ناتے باوہ صاحب کے درشچکون کو ایک بڑی احمد تھی اور اس لیے جب شیخ عبداللہ کے مادیم سے آزاد کاشمیر کی جب بات اٹھائی جا رہی تھی تو باوہ صاحب نے ایک دن اپنے باشن میں سپسٹ روپ سے کہا کہ تم چاہتے ہو کہ بھارت سرکار تمہاری ساری بانڈریوں کی سیموں کی رکشہ کرے تم چاہتے ہو کہ تمہارے راج میں پورے رستے روڑ بنانے کا کام بھارت سرکار کرے اور اگر یہی پاور بھارت سرکار کے پاس نہیں ہوگی تو پھر کاشمیر میں دخل اندلاجی دینے کا کام کا ایسا سمبہ ہوگا اور اس لیے دھارہ تین سو ستر اور نیرو کی کاشمیر کے پرتی جو نیتی رہی اس کے بھی ڈاکٹر بابا صاحب امبر کر آلو چک رہے ویروڈک رہے اور اس لیے اس بہاشن کے بعد عشق عبداللہ بڑے چنتی تو کر ایک دن نیرو سے ملے اور انہوں نے کہا کہ بابا صاحب کی تو ویچار دھارہ ان کا درشتی کو نہ لگائے تو بابا صاحب امبر کر کے بجائے نیرو نے کہا کہ جو ایانگار جی ہے گوپال سوامی ایانگار ان سے بات کرے اور پھر گوپال سوامی ایانگار کے مادیم سے سردار پٹل سے بات ہوئی اور سردار پٹل کے مادیم سے پھر کاشمیر کے نیتی تیہ ہو گئی اور دھارہ تین سو ستر کا اس میں اولبہ ہوا اگر بابا صاحب امبر کر کی بات مانی ہوتی تو شاید آج جو کاشمیر کے سمجھ شام فیس کر رہے وہ شاید فیس نہیں کرنی ہوتی اگر بابا صاحب کی بات مانی ہوتی تو بابا صاحب اس سے بھی ناراض تھی بابا صاحب اور ایک بات سے ناراض تھے اور وہ بات کم سی تھی اور وہ بات یہ تھی کہ بابا صاحب جیسے کانون کے ایک دگست تھے جائنڈ تھے جوریس تھے اسی طرح ارث شاستر وشائق کے سب سے بڑے ماہیر ویدوان تھے شایدی بھارت کا کوئی راستر پروش بابا صاحب کے سمائی کا ارث شاستر میں اتنی پارنگت رکھنے والا ہوگا جتنا بابا صاحب رکھتے تھے ان کے میجورٹی ڈگریہ ہے وہ ارث شاستر بھی باق سے آتی ہے اور اس لئے انہوں نے لاو منسٹر کا چارج ایکسپٹ کر کے کرتے وقت نہروز سے یہ بات کیے دی کہ ایکونامک افیرس اپ دے کنٹری جو ہے جو آرثیق معاملے ہیں اس کے کمیٹے میں ان کو شامل کرنا چاہیے نہروز نے شروع میں ہاں کہا تھا لیکن بعد میں تو بابا صاحب کی اس بات کی طرف دھیان نہیں دیا اور اس لئے بابا صاحب جو اسی سمجھے دیش کو ایک آرثیق روپ سے ایک نیا دیشہ دینا چاہتے تھے وہ نہیں دے پائے اور بابا صاحب کی اپرم پار آرثیق نیتوں کی معاملے کی جو بدھی مطا ہے اس کا اپیوک کرنے میں نہروز سرکار اور خاص کر کے پنڈیت جواللان نہروز یہ ارسفل رہے اس کا بابا صاحب کو بہت بڑا گہرہ دکھ تھا اور اس لئے بابا صاحب اب بڑھ کرنے آرثیق معاملوں کو نظر انداز کرنا ان کے سجاؤں کو اگزامین کرنے کے لئے سب کامیٹی کرنا یہ سارے مانگیں جو نہروز نے پہلے قبول کی تھی اس کو نکارنا اس کو نظر انداز کرنا اس سے بھی بابا صاحب کا پی چنتیت اور دکھی ہوئے تھے اس کے ساتھ جو فورین پالیسی کا معاملہ ہے کیونکہ نہروز جی کے فورین پالیسی کے ٹیکہ کا رام منور لوہیہ اور بابا صاحب اب بڑھ کر یہ دو پرکر ٹیکہ کا رہے خاص کرکے بابا صاحب اب بڑھ کر نہروز جی کی جو ادار متوادی جو گلوبل لیول کی جو فورین پالیسی کی بات تھی اس سے تھوڑے اچھا بھی تھے اور خاص کرکے اس وقت کا ان کا جو جھکاؤں چین یا رشیہ دیسے راستر کے طرف تھا اس سے بھی بابا صاحب اب بڑھ کر ناراض تھے کیونکہ اس وقت میں تو ایک تو یونائٹس سٹیٹس اوپ امریکہ ایک وکشید راجے کے طور پر کافے گلوبل لیول پہ امرج کر رہا تھا ایسے وقت میں بھارت نے ایک بیلنسنگ پوزیشن لینی چاہیے اور نئے راستر بنانے میں جیسے سامیوادی یا پڑوشی راستر کا جتنا یوگدان ہو سکتا ہے ویسے یوروپیا راستر کا بھی یوگدان لے کر ایک پاشیماتیا جیسے سنسکروتی کی طرف ارطانیتی کی طرف جانا چاہیے یہ بابا صاحب کا جو اتی وشال درشتی کون تھا اس سے بھی نہرو تھوڑے کم پڑ گئے تھے چائنہ کے ساتھ نہرو جی کے دوستی بابا صاحب کو قطعی راز نہیں آئی تھی انہوں نے راج سبا میں بھی بار بار کہا تھا کہ دیکھو بھائی چائنہ آج پنچے سل کہے گا لیکن راج نیتی میں پنچے سل کا کوئی اوچتہ نہیں ہے اور اسی لئے چائنہ سے ہم نے ساودان رہنا چاہیے کاش بابا صاحب کی بات اس وقت اگر مانی گئی ہوتی تو انیس سو باسٹ میں جو بھارت کے اوپر چائنہ کا جو حملہ ہوا اور جس سے بھارت کے کہی اکڑوں جمین بھارت سرکار کو کھونی پڑی تو اس بات کو بھی بابا صاحب سے یہ تیتی سے پتا چلتا ہے کہ نہرو جی نے کافی بڑی گلتیاں کی تھی بابا صاحب کے باتوں کو نامان کر ایسے جو پانچ چھے پرموک مونتے ہیں جس کا میں نے شروع سے ایک تو ہندو کوڑ بل سے لے کر یہ فورن پالیسی تک یہ جو بابا صاحب کے جو مدد ہے اس کو نظر انداز کیا اس سے بابا صاحب دکھی رہ گئے اور بابا صاحب ایک صرف پاور کے لیے منتری بننا نہیں پسند کرتا چاہتے تھے بابا صاحب ایک کمیٹیڈ اپرائنٹ اونسٹ ایک نیشن بیلڈر پولیٹیشنز ہونے کے ناتے اگر سطح میں رہ کر وہ کچھ نہیں کر سکتے تو سطح میں رہنا یہ بالکل ضروری نہیں اس بات کو مانتے تھے اور اسی لیے درس اکٹومبر نائنٹین فٹی ون کو بابا صاحب جوکٹر امبر کر نے اپنے بھارت کے سوطنتر بھارت کے پہلے قائد منتری پر کا استیفعہ دیا اور نہرو اور کانگریس سرکار سے الگ ہو گئے اور بعد میں وہ جب تک جندہ رہے چھے ڈسیمبر نائنٹین فٹی سکس تک تب تک انہوں نے کانگریس کی مخالفت کی کانگریس کی نیتیوں کا ویروت کیا اور اپنی الٹرنیٹیو پولیسی اور پولیٹکس کو آگے بڑھانے کا جندگی بر کام کیا انہ سچائیو کو ہم سبھی لوگوں نے سفی کرت کر کے بابا صاحب کے سچے گھٹے ناؤں کو جاننا چاہیے موسیقی موسیقی